اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیریہ سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے کافی دنوں سے ایک ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کے لیے کوئی ریمیڈی بتائیں تو جو میں ریمیڈی لے کے آئی ہوں بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی افیکٹیو ہے اس میں جتنے انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کو ایزی لی آپ کے کچن سے مل جائیں گے اور یہ جتنی بھی چیزیں اس ماسک میں ایڈ ہوئی ہیں یہ نہ صرف بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کے لیے اچھی ہیں بلکہ آپ کی اوبرال سکن کے جتنے مسائل ہیں اس کے لیے چیزیں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اور اگر آپ کو بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کے ایشو نہیں ہے تو آپ پھر بھی ہفتے میں ایک دو مرتبہ اسے یوز کر لیا کریں اور جب میں نے فرس ٹائم اس ماسک کو اپلائے کے اپنے پورے فیس پہ تو جہاں جہاں بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہیڈز تھے جیسے نوز کا ایریا ہو گیا یا چن کا ایریا ہو گیا تو وہاں پہ ہلکی ہلکی مجھے ریٹیشن اور خارج بہت ہی منمم محسوس ہوئی اور مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ جو ماسک ہے وہ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ریموو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور واقعی ہی ایسا ہوا مجھے ایک مرتبہ کے یوز میں ہی بہت اچھے ریزرٹس ملے آپ نے بیسن میں ہلڈی ایڈ کرنا ہے آپ نے اس کے اندر گرین ٹی کے لیوز کا پاورڈر بنا کے ایڈ کرنا ہے سینیمن پاورڈر ایڈ کرنا ہے ہنی ایڈ کرنا ہے ہنی اوپشنل ہے آپ ایڈ کریں گے تو اس کے ریزرٹس اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے اور پھر آپ نے ملک ایڈ کر کے اس کی پیسٹ بنا لینا ہے اور پھر اپنے پورے فیس پہ آپ نے اپلائی کر دینا ہے اور جب یہ ڈرائی ہو جائے تو آپ نے بہت ہی ہلکی ہاتھوں کے ساتھ فیس کو گیلا کر کے اسے ریموو کرنا ہے بہت زیادہ سکن پہ آپ نے اسے رب نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ کی سنسٹیف سکن ہے تو وہ اسے ڈیمیج ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اندر گرین ٹی کی لیوز کا پاورڈر ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ریمیڈی سے بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر کسی کی سکن پہ ایک چیز کے ریزرٹس ایک جیسے نہیں ہوتے کسی کو ریزرٹس جلدی مل جاتے ہیں اور کسی کو جلدی نہیں ملتے اور میں آپ کو یہی کہوں گی اگر آپ کی سکن پہ بہت زیادہ سیریس ایسا ایشو ہے تو آپ کسی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں مجھے تو ہمیں یاد رکھئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ